ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ تاریخ بشیر چیما صاحب وفا کی وزیر بھی ہے مسلم لیق کاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے چیما صاحب اسلام علیکم جی ویلکم اسلام چیما صاحب بڑی امپورٹنٹ میٹنگز چل رہی ہیں اس وقت مسلم لیق کاف کی اور میں پہلے ساتھ رہی ہیں سر یہ ایک خبر آ رہی ہے کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ یہ خبر کس ساتھ تک درست ہے دیکھیں جی یہ ٹوٹل کیا سے بھائیں ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائے گئے ہیں یا حکومت نے پتہ نہیں کیا اگلے بچھان گھنٹوں میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ابھی تک دیکھیں کہ آج بھی ہماری بہت میٹنگز ہوئی ہیں اور آج ابھی ایمٹی ایم کے دوست جہاں سے اٹھ کر گئے ہیں ابھی گئے ہیں دو منٹ پہلے اور اسی طریقے سے باقی اپنی مشاورت بھی ہماری چل رہی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سر لیننگ آپ کو میٹنگز میں کس طرف نظر آتی ہے گروپ کی آپ کا جو پارٹی ہے کس طرف جانا چاہیے کس طرف لیننگ ہوتی ہے نا کاشے بھائی یہ چکرنا دے مجھے وہ صرف چوئی صاحب کو پتہ ہے اور کسی جو نہیں پتہ ملاقاتوں میں سر یہ سارے فورینڈ گیسٹ ہر کی دسکس ہو رہی ہے دیکھیں میں مطلب پلیس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ساڑھے تین سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہم ہمارے سامنے ہے اور ہمارا ہر روپن جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے اور پچھلی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ پر موجود ہے سو ہمارے لیے بینگ سمالر پارٹی ہمارے لیے فیصلہ کرنا کاشف بھئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان باقیوں کے لیے ہے ہم مطلب بڑے عجیب سے ہم اس میں آگے ہیں کہ اگر ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمیں ساڑھے تین سال جو پچھلے گزرے ہیں وہ ہمارے سامنے ایک فلم چل جاتی ہے اگر ہم دوسری طرف کا سوچتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی محول اتنا اچھا نہیں تھا ہمارا سر یہ بتائیے اگر تو دیکھیں فارمولا جو چل رہا ہے جو اس پر بڑی بیس ہو رہی ہے ظاہرہی آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ کہا گیا کہ پرویز علی صاحب کو وقتی وزیر علیہ بنا دیں آپ کے خیال میں کیا چوری صاحب اپوزیشن کی طرف سے اگر دو یا تین مہینے کی وزارت علیہ کی بات ہوئی تو وہ مانیں گے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ تو مانن نہیں ہم مان سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جی کے پہلے اپوزیشن کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کو چیف نشتر ہم بنانا چاہتے ہیں زداری صاحب نے کہا فضل الرحمان صاحب نے کہا خود میاں شہباز شریف صاحب نے چوئی صاحب کو کہا کہ جی میں آپ کو دو دن میں میاں نواز شریف صاحب سے بات کر کے واپسی جواب دوں گا اور کوئی اس میں بات نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بننا چاہیے یہ ساری آفرز آئی ہیں لیکن دیکھیں پبلیکلی یہ ہم تو تب ان کو آفرز کو سیریس لیں اگر پبلیکلی وہ ایناؤنس کریں اور ہم سے کوئی بیٹھک کریں ہمیں پسا چلے کہ ہاں واقعی بھائی چوہدری یہ اٹنیور کی باتیں تو اس کے بات کی ہیں نا کہ بھائی کتنے اٹنیور کے لیے بننا ہے اگر چوئی صاحب کے بارے میں ہوگا تو وہ شکیران ایکشپ کر لیں گے آفر ان کی اگر انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے اگر ان کے بارے میں نہیں ہوگا تو ان سے مغلق کر لیں گے لیکن چیف منسٹری اس میں کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے تو چیف منسٹری کی شرط پر جانا ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے تو چیف منسٹری کی شرط پر رہنا ہے یہ تو اب دیکھیں نا ہر آدمی کا اپنا تجھی ہے وہ جس اینگل سے مرضی اس کو دیکھ لیجی جس اینگل سے مرضی سمجھ لیجی سر لیکن اس میں صرف ایک چیز جو اہم ہے نا اب ظاہرہ آپ بھی سیاست کرنے آئے ہیں سیاست کر رہے ہیں کہ دو مہینے کی چیف منسٹری میں اور پندرہ مہینے کی چیف منسٹری میں تو بہت فرق ہے ایک چیز آپ کو اس طرف لے کر جا سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہمیں ٹینئور پورا کرنے دیں جیسے آپ نے کہہ دیا اور یہ سب چلے یہ بتا دیں پہلے اسیملیوں کو ٹینئور پورا کرنے کا فیصلہ تو ہو گیا نا کاف لیک کا ہم نے یہ کہا ہے کہ اسیملیوں کو ٹینئور پورا کرنا چاہیے اور یہ کاف لیک کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے پیسنا ہے اپوزیشن کے فرض کرے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں روز آ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی اس بات پہ مطمئن ہو کہ ہاں جی یہ اسیملیوں کو ٹینئور پورا کرنا چاہیے یہ تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ ایک لائن ڈرا ہونی ہے کہ جی اتنے مینے کی اسیملی ہوگی اتنے ہی نہیں ہوگی پروینشل سیملی اتنے مینے کی ہوگی اب یہ یہ ساری باتیں یہ it is too early to comment on these things میرے خواہل میں جب تک ہمارے پاس کوئی concrete بات نہیں آتی and maybe maybe this is one of the reasons کہ ہمیں پتا چلے کہ ایم کیو ایم کے ساتھی کہہ چاہتے ہیں بلوشتہ روامی پارٹی کے لوگ کہہ چاہتے ہیں اپوزیشن کہہ چاہتی ہے گومنٹ کیا چاہ رہی ہے ابھی تک مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ یہ گومنٹ کے کڑیگز بھی ہمارے تاتھی کیا کر رہے ہیں اور یہ اپوزیشن والے بھی یہ باگ دور لگی ہوئی ہے ساری میڈیا نے شور مشاہیہ ہوگا ہے باگ دور بہت زیادہ ہے لیکن concrete کیا اور ہے that is still beyond our understanding لیکن ایم کیو ایم سے تو ابھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے سننا ہے کہ بہت معاملات تھا ایم کیو ایم سے بھی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آج بلاول صاحب سے زرداری صاحب سے حضور برشاہ چیف منشٹر سن بھی تشریف رکھتے تھے منشٹر لوکل گورنمنٹ بھی تھے وہاں پر ان سے بات ہوئی ہے ہم نے اپنا charter of demand دیا ہے جو زرداری صاحب نے accept کیا ہے اب اس کے اوپر فردر کوئی جو انہوں نے فرمایا ہے فردر جو detail meeting ہوگی اب دیکھنا اب ان کے زیادہ issues جو ہیں ایم کیو ایم کے دوستوں کے وہ ہیں within based اربر سن میں انہوں نے politics کرنی ہے وہی پر ہے اور ہمارے ہوں گے پنجاب based بلوشتانم آمی پارٹی کے ہوں گے بلوشتانم based ہم یہ ساری چیزیں مل کے لیکن ایک point پہ ہماری یہ خواہش ضرور ہے اور یہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ تمام elite parties جو ہیں وہ one point agenda پر ہوں کہ اگر ہم نے government کے ساتھ رہنا ہے یا opposition کے ساتھ جانا ہے فردر فردر ہمارا مار کھانے کا کوئی program سر یہ مار کون رہا ہے آپ کو زیادہ کون ٹھنٹا لانے ہیں دیکھیں میں ساڑھے تین سال جو ہمارے ساتھ ہوا ہے سب کے سامنے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی تجربہ جو ہے وہ کسی دھکا چھوپا تو نہیں ہے trust deficit اپنی جگہ پر موجود ہے ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بلوشتان عوامی پارٹی کے مسائل میرے مسائل نہیں ہیں ایک ہم کے مسائل میرے مسائل نہیں ہیں نہ میرے مسائل ان کے مسائل ہیں لیکن one point agenda پر ہم ضرور اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ کہ اگر مورل سپورٹ ہم ایک دوسرے کو one hundred percent کریں سب پی ایم صاحب کی طرف سے کوئی ملاقات کا پیغام آیا ریسنٹلی وہ سونا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں نہیں بلکل نہیں آیا اور یہ ایک نئی خبر آئی ہے حمزہ شہباز صاحب کے ترجمان ابھی جب ملاقات سے نکلے انہوں نے کہا اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہوں گے یہ کو آپ سے شیئر کیا گیا ہے نہیں کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اپنی پارٹی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی سوچ بچار کی ہو یا کیا کیا ہو لیکن میں نے کہا ہے نا کہ ہمیں اس بات کا دیکھیں ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا تو میں حمزہ شہباز صاحب کا کس طرح پتا جاتا ہے ہمیں تو ہمیں ہمیں تو جو اطلاع دی جاتی ہے جتنی اطلاع ہوتی ہے وہ ہم ضرور honestly بیڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ یہ development ہے سر ویسے آپ کی طرف سے بڑے علیل اعلان یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو ریاست کے نمائن دیں ہیں کوئی ریاست نے رابطہ کیا آپ سے سر یقین جانئے کوئی رابطہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ ریاست کی definition کیا ہے میں تو کاشی صاحب ایک political work کروں سر وہ آگا صاحب کہتے ہیں وہ آگا صاحب سے پوچھے نہیں ہیں سر یہ تو آگا صاحب آگا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ریاست تو ریاست کی کیا definition ہے ان کی نظر میں کس طرح وہ define کرتے ہیں لیکن یقین جانی ہے ہمارے لیے تو یہ ساری ریاست ہی ہے نا ہمارا ملک ریاست ہی ہے اور کیا ہے یہ pardon me میں نے کچھ نہیں کہا صاحب لیکن اگر آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک بات بتائیں آپ کا سیاسی تجزیہ you've been around for a very long time you've seen politics up close اتنی قریب سے آپ پچھلے اتنے عرصے سے سیاست دیکھ رہے ہیں چھوڑ دیں کہ کافلی کا ہیٹ ابھی اتار دیں ایک پولیٹیشن کا ہیٹ پرینٹ کے مجھے بتائیں آپ کو لگتا حکومت سروائیو کرے گی یا گر جائے گی یہ صدم اعتماد کے نتیجے ہو 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 اگین ایٹ ٹرکی کوسٹن کاشف بھائی میں دیکھو میں بڑے شوق سے ملتی جب آپ کا میسیج ملتا ہے نا تو میں بڑے شوق سے آپ کے پروگرام پہ آتا ہوں اس لیے کہ سیدھی بات کروں ٹرکی کوسٹنز جو ہے نا وہ آپ بھی اوائد کرو یہ جواب جو ہے یہ حکومت بہتر دے سکتی ہے یہ اپوزیشن بہتر دے سکتی ہے ابھی تو ہم تو خود اپنے فیصلے کے پروسس میں ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ حکومت گر جائے گی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ شاید ہمارا سٹلٹ اپوزیشن کی طرف ہے اگر میں یہ کہوں کہ جی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ تصور ہوگا کہ شاید ہمارے معاملات حکومت کے ساتھ سیٹرل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی اور اگلے چوبی سٹالیس گھنٹے میکسیمم تین تار دن کی بات ہے یہ کارڈ کیوں اوپن نہیں کر رہی دونوں سائز اپوزیشن بھی اپنے کارڈ اوپن نہیں کر رہی ہے حکومت بھی نہیں کر رہی لیکن سر اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ فارمولا تیع نہیں ہوا آپ کے ساتھ فارمولا ڈسکس ہی نہیں ہوا آپ کے ساتھ ایک رسمی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں کہا کہا ہاں سر آپ وزیرالہ بن جائیں لیکن آپ کے پاس کوئی واپس نہیں آتا کہ کتنے عرصے کے لیے بنیں میاں صاحب نے گوہیڈ دے دیا ہے آپ کو اپوزیشن کتنی سیریس نظر آ رہی ہے آپ کو ساتھ لگانے جوڑنے میں کہ کافی ہمارے صاحب ایک بات ایک بات تیش شدہ ہے کاشی صاحب میں چونکہ ایک پلٹیکل ورکر ہوں اتحادیوں کے بغیر نہ اپوزیشن کامیاب ہوگی اور نہ گورنمنٹ پچیں دونوں سائد سائدوں کے دیئے یہ ضروری ہے اب کوئی نہ اتنے چوچے کارٹی اپوزیشن والے ہیں نہ حکومت والے ہیں اور نہ ہی ہم ہیں اس لیے یہ تو ٹیبل پر بیٹھ کر ایک بڑی بڑی اوپن بات ہونی ہے سنجیدہ بات ہونی ہے اس کے اوپر پر دیکھ لیں جو بھی اس کا رضا نکلتا ہے جیسے نکلتا ہے کریمہ صاحب بہت شکریہ